آپ کی طرف آنا چاہوں گی سیاست کے اندر یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ اپنی سیاست کو تو آپ پروجیکٹ کریں اور آگے بڑھائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل کے حل کی طرف بھی دہان دیا جائے ہم پچھلے دو سے تین دن میں ایون آج بھی نیشنل اسیمبلی کے اندر جو ڈسکشن ہوتی رہی اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ جنونلی عوامی مسائل کا کسی کو ادراک ہے یا کسی کو وری ہے اس بارے میں کیونکہ یہاں کیا ایسا نہیں لگتا کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں ہی پوائنٹ سکورنگ میں لگی ہوئی ہیں عوامی مسائل کو ایجنڈا بنا کر اس ساری صورتحال میں میڈیا کا بھی قصور ہے پچھلے دو تین سال میں میڈیا کا رویہ کیا رہا ہم نے اس قسم کے جھگڑوں کو توالت بکشی ہم نے ان قسم کے جھگڑوں کو وقت دیا ہم نے ان کو زیرے بیس لایا اور گھنٹوں اس پر صرف کی ہے اس سے کہ مجھے سے لوگوں نے کہا کہ یہ ایشیوز نہیں ہیں تو کسی نے ہماری بات نہیں سنی اب آپ کہہ رہے ہو کہ سمیڈی کے اندر جو کچھ بھی ہوا وہ عوام کی ایشیوز ہے اس کا کوئی تعلق نہیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اصل میں یہ جو گزشتہ انتخابات ہیں یہ انتخابات دو گروہوں کے درمیان ذاتی رنجش میں بدل گئے ہیں ایک گروہ دوسرے گروہ کو برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے اور جس گروہ نے یہ وعدہ کیا تھا وہ تبدیلی لائے گا وہ اپنے اس نعرے سے بھی انہرحاف کر چکے ہیں اس کا بھی صرف ایک نعرہ ہے کہ اس نے اپنے مخالفین کو زج کرنا ہے انہیں رنجش پہنچانی ہے انہیں جیل بھیجنا ہے انہیں رولانا ہے اور یہ بات چھپ کے وہ نہیں کہتے ان کا جو صدر ہے اور سربراہ ہے جو پارٹی کا چیئرمن ہے وہ صاف کہتا ہے میں ان کو رولاؤں گا جب آپ دوسرے کو رولائیں گے تو وہ بھی جو جواب میں کوئی حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا اس کے نتیجے میں جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں یہ اسی کا نتیجہ تھا اس میں کوئی کام کی بات نہیں ہے اس میں غربت کے خاتمے کی بات نہیں ہے اس میں نئے سکولوں کی بات نہیں ہے اس میں جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں دس لاکھ کے قریب لوگ بے روزگار ہوئے ہیں پچھلے ایک سواہ ایک سال میں اور ان بات کا خدشہ ہے کہ اگلے سالوں میں بیس لاکھ لوگ اور بے روزگار ہوں گے تو اس پہ بات نہیں کی جاری ہے بات ذات پہ کی جاری ہے کل بھی جو جھگڑا ہوا وہ ذات کا ہوا کہ کون ٹین پرسنٹ ہیں اور کون ٹین پرسنٹ نہیں ہیں تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن اس کی زماری ہمارے پہ بھی آتی ہے میڈیا پہ بھی اگر میڈیا ایشوز پہ بات کرے تو بات آگے جا سکتی ہے میڈیا ایشوز پہ اس لیے بات نہیں کرتا کہ ریٹنگ نہیں آتی ہے ریٹنگ اسی وقت آتی ہے جب آپ کے ایک پروگرام کے اندر دو لوگ لڑ پڑھیں اور ریٹنگ آ جاتی ہے آپ کا میٹر ہے اوپر چلا جاتا ہے آپ کو زیادہ آئی بالز ملتے ہیں لیکن اس بات پہ آئی بالز نہیں ملتے ہیں نا کہ لوگوں کے پاس کھیلیں کیلئے گراؤنڈ نہیں ہیں غریب بچے جو مر رہے ہیں کتے کاٹتے ہیں تو ہمارے پاس ویکشن نہیں ہے ہمارے پاس اس کے لیے آئی بالز نہیں ہیں کہ تھر کے اندر بچے اس لیے مر جاتے ہیں کہ وہ ان کو کھانے کو نہیں ملتا تو یہ چیزیں پسند نہیں آتی بھکتی نہیں ہیں اصل میں ایشوی دیئے ہیں تو کاش میں آپ اور سارا میڈیا اس پہ کچھ کام کریں اس پہ بات کریں اور اپنے جو شرکاں ہیں ان کو مجبور کریں کہ اس کے اوپر بھی بیعث کریں ٹھیک ہے ہم اپنے پروگرام کو تین سیگمنٹ میں چینج کر سکتے ہیں ایک سیگمنٹ میں آپ بھلا لڑائی کروالیں اور جھڑا کروالیں اور ریٹنگ لے لیں لیکن باقی دو جو سیگمنٹ ہیں وہ سنجیدہ معاملات ہیں اگر ہماری کاش کم ہو رہی ہے اگر ہماری گندم کم ہو رہی ہے اگر ہماری کپاس کم ہو رہی ہے بائیس کروڑ کا ملک ہے آبادی بڑھتی جاری ہے تو آج تو بظاہر آپ کو ایشوز نہیں لگ رہے لیکن ہر وقت کے ساتھ ہر دن کے ساتھ یہ ایشوز بڑھتے جارے ہیں